السلام علیکم جی تین فو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش شام دید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں جو بہت سی پوسٹیں آئی ہیں وہ کونکون سے ہیں اپلائی کرنے کا جو کمپلیٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے کیا اس کے لیے ریکوائرمنٹس انہوں نے رکھی ہیں اور کیا اس کے لیے میکسیمم ایج لیمٹ ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کو آپ نے ایڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ اپلائی کرنے کا جو کوئی بھی سٹیپ ہے وہ آپ سے مس نہ ہو اور آپ بہت ایسیلی ان پوسٹوں پر اپلائی کر سکیں اور اگر ابھی تک چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب اور سارے نوٹیفکیشن بیل کو آل پر کر لیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو جس میں ایسے ہی جو کمپلیٹ ڈیٹیل دی جاتی ہیں ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو اب ہم چلتے ہیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر اور جان لیتے ہیں کہ انہوں نے ایڈوٹائزمنٹ میں کون کون سی پوسٹ جو ہے وہ ایڈوٹائز کی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر ہم ایڈ کو اپن کریں تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے یہ ایڈ ہے جس میں سب سے پہلے انہوں نے اپنی کمپنی کا انٹردکشن دیا ہے پوسٹوں کی بات کریں تو سب سے پہلے جو پوسٹ ہے وہ چیف انٹرنل آڈیٹر کی پوسٹ ہے ایک ہی اس میں پوسٹ آئی ہے کوالیوکیشن اور ایکسپیرینس کی بات کریں تو منیمم فائیو یئرز ایکسپیرینس ریکوائیڈ انہوں نے اس میں رکھا ہے ممبر آف ریکونیز بوڈی و پروفیشنل اکاؤنٹس اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کریں تو میکسیمم جو ہے وہ ففٹی فائیو یئرز تک اگر آپ کی ایج ہے تو آپ اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں نیکس جو پوسٹ ہے وہ سسٹنٹ مینیجر آڈیٹ کی ہے اس میں بھی ایک ہی پوسٹ آئی ہے منیمم رگائرمنٹ انہوں نے امکوم اور ایم بے رکھی ہے اس پیشلائزیشن ان اکاؤنٹنگ فینانس ٹھیک ہے یہ اس کی رگائرمنٹ ہے منیمم 3 یئرز کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ایج لیمٹ جو ہے اس کی وہ 35 یئرز میکسیمم ایج لیمٹ رکھی ہے نیکس جو پوسٹ ہے ریزیڈنٹ آڈیٹر کی ہے اس میں بھی ایک ہی پوسٹ آئی ہے اس کے لیے جو ایجوکیشن رکھی ہے وہ منیمم 16 یئرز ایجوکیشن رکھی ہے اگر آپ کی ایجوکیشن بی بی اے ہے یا پھر بی کوم ہے سی اے سی اے می اے ایسی سی اے ایم بے فانانس ہے تو آپ اس پوسٹ پر اپلائی کرنے کے لیے لیجیبل ہے منیمم 8 یئرز کا ایکسپیرینس انہوں نے رکھا ہے 45 یئرز اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ میکسیمم ہے ٹھیک ہے نیکس جو پوسٹ ہے وہ ریپٹی ڈریکٹر اسسٹنٹ مینیجر کی ہے ایک اس میں پوسٹ آئی ہے ریکوارمنٹ اس کی سی اے اے سی اے ای سی اے اے ای سی اے ایم میں with 3 to 5 یئرز ارودت ایکسپیرینس اس کے لیے انہوں نے رکھا ہے 40 یئرز میکسیمم اس کی ایج لیمٹ ہے نیکس جو پوسٹ ہے وہ اسسٹنٹ مینیجر ٹاؤن کی ہے ٹوٹل اس میں دو پوسٹیں آئی ہیں 16 یئرز انہوں نے ایجوکیشن رکھی ہے انوارمنٹل سائنس اور انوارمنٹل انجینرنگ ٹھیک ہے جی یہ اس کی ریکوارمنٹ تھی منیمم 3 یئرز کا ایکسپیرینس انہوں نے ریکوارڈ رکھا ہے 35 یئرز میکسیمم ایج لیمٹ ہے اس میں نیکس جو پوسٹ ہے وہ دیکٹی اسسٹنٹ مینیجر ایڈمین کی ہے ایک اس میں پوسٹ آئی ہے منیمم 16 یئرز ایجوکیشن رکھی ہے بزنیس ایڈمینیسٹریشن پبلک ایڈمینیسٹریشن سوشل سائنسز ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی ریکوارمنٹ تھی کوالیفکیشن کی منیمم 3 یئرز کے انہوں نے ایکسپیرینس اس میں ریکوارڈ رکھا ہے 40 یئرز اس کی میکسیمم ایج لیمٹ ہے اپلائی کرنے کی نیکس جو پوسٹ ہے وہ سینیر منیجر ایچار کی ہے ایک ہی پوسٹ آئی ہے 16 یئر ایڈوکیشن رکھی ہے فیلڈ آف بزنیس پبلک ایڈمینیسٹریشن سپیشلیزیشن ان ایچار تو آپ کا جو بی فیلڈ آف بزنیس این پبلک ایڈمینیسٹریشن میں جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ اس کی سپیشلیزیشن جو ہے وہ ایچار میں ہونا ضروری ہے 8 یئرز کا منیم ایکسپیرینس انہوں نے ریکوارڈ رکھا ہے 45 یئرز اس کی میکسیمم ایچ لیمٹ ہے نیکس جو پوسٹ ہے وہ سیسٹن اس کی انوارمنٹل سائنس انوارمنٹل انجینرنگ اور اگر اس میں ایکسپیرینس کی بات کریں تو اس میں کوئی ایکسپیرینس انہوں نے ریکوارڈ نہیں رکھا اگر آپ فریش ہیں آپ نے بھی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے تو آپ اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں میکسیمم جو ایچ لیمٹ ہے اس کی وہ 30 یا سے اب ہم جان لیتے ہیں کہ ہم اس پر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ پاندرہ فروری دو ہزار تئیس ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل پنجاب جو پورٹل کی ویب سائٹ پہ جانا ہے جو پنجاب گورنمنٹ ٹوٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے اپنے اپلائی اپلیکیشن جو ہے وہ اپنا پوسٹ اپلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے اپنے اس میں ریجسٹریشن کارنی ہے اس کے علاوہ ہارڈ کوفی اپلیکیشن مست بھی سینٹ آن بلو مینشن پوسٹل اڈریس ٹھیک ہے جی تو آپ نے جو اپنے اپلیکیشن ہے اس کی اپنے ہارڈ کوپی بھی ان کو اڈریس پر بجوانی ہے پندرہ فروری دو ہزار تئیس تھا ٹھیک ہے اگر آپ اس سے پہلے گورنمنٹ یا سمی گورنمنٹ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے اپلائی اپروپر چینل کی تھرو کرنا ہے آپ نے اپنے ادارے سے نو سی لینا ہے جب آپ اپلائی کر دیں گے اس کے بعد یہ شورٹ لسٹڈ کیا ہوگا ان کو ہی انٹیسٹی انٹرویو کے لیے کارل کریں گے اور اس کے لیے کوئی تی ای ڈی آپ کو نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی تمام پوسٹیں جو الڈیو ایم سی میں آئی ہیں ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے جائے گا تاکہ اگر آپ ان ریکوارمنٹس کو پورا نہیں کر رہے تو فیوچر میں جو پوسٹیں ہیں جن کی ریکوارمنٹس کو پورا کر رہے ہوں ایسی ویڈیو سب سے بہلے آپ تک پہن سکے